اسلام علیکم ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم بات کریں گے نیل پالچیز کے اوپر کہ آپ کے لیے بیسٹ نیل پالچ کونسی ہے برائیڈل ہونے کے ناتے آپ کو کیا چیز سب سے بہترین آپ کے لیے رہے گی تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے یہ جو سارا سٹاک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے کاسمیٹک شاپ سے بائی کیا تھا یہ آپ کو دراز سے بھی مل سکتے ہیں ایلی بابا سے بھی اور جو ڈیفرنٹ آلنائن ویب سائٹ سے ہم وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ سستی ہے آپ کو بہت زیادہ ایزی لی جو ہے وہ آپ کے لیے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم اتنی مہنگی مہنگی نیل پالچیز لیتے ہیں سب سے میرا خیال ہے پرمانے نیل پالچ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں یہ اچھی نیل پالچ آتی ہے جو آپ کے پاس لانگ لاسٹنگ رہتی ہے جو چاہے سستی ہوتی ہیں آپ کو ہنڈرڈ ون فیفٹی روپیز میں مل جاتی ہیں باٹ وہ اتنی ہی جلدی خراب ہو جاتی ہیں وہ ٹھکنس ان میں آ جاتی ہے تو اگر ہم اس میں تھنر ڈالتے ہم اس کو سیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے بھی سیٹ نہیں رہتی ہے تو یہ جو میرے پاس ساری نیل پالچیز ہیں یہ ساری پیل آف نیل پالچیز ہیں تاکہ اگر آپ ٹرابلنگ کر رہے ہیں آپ کو ہنڈ جا رہے ہیں اور سپیشلی وہ لڑکیاں جو نماز پڑھتی ہیں جن کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم نیل پالچ لگانے کی وہ شکین تو ہوتی ہیں لیکن اتارنے اور اس کی وجہ سے کہ ہم کیسے اتاریں گے ہمارے پاس نیل پالچ ریموور ہونا چاہے گے تو وہ نہیں لگا پاتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے کہ وہ آرام سے ان کو اتار سکتی ہیں جیسے ہی لگائیں گے وہ ان کو اتار سکتے ہیں یہ جو نیل پالچیز ہیں یہ انتہائی ریزنے بل ہیں یہ جو ساری نیل پالچیز ہیں یہ میں نے 400 میں بائے کی تھی اور جو ہے کہ آپ کو آن لائن بھی بہت دستیاب ہوں گی لیکن یہ ایک اب تھوڑی سی مہنگائی ہوگی ہے یہ میں نے تقریباً سات آٹھ مند پہلے بائے کی تھی تاکہ میں ان کو یوز کروں اور آپ کو ان کا ریویو دوں تو اس لہا سب تھوڑا سا ان کے پرائس اوپر نیچے ہو سکتی ہیں تو وہ جو ہے آپ اس لہا سے لے سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے آرڑی لگائی ہوئی ہے ایک طرح میری ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے تو یہ دیکھیں اس کو اگر میں اس طرح پیل آف کروں گی اس کو تو یہ بہت ہی آسانی سے اتر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زیادہ easy to use ہے آپ اس کو یہ دیکھیں آپ کو دکھرا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ آپ نے نماز پڑھنے ہیں آپ نے وضو کرنے ہیں تو آپ فورن سے ہی اس کو اتار سکتے ہیں یا اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ہی بہت لیوش قسم کے کلر ہیں ریڈ کلر نارمی ہم use کرتے ہیں آپ کو اس کی شکل دے کے پتہ چل رہا ہوا ہے کہ میں نے اس کو کتنا زیادہ use کیا ہوا ہے ریڈ جو ہے آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ بلیک ہے وائٹ ہے کوئی بھی reddish شیڈ کا ہے اس کے ساتھ آپ easily اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی برائیڈل جو آپ اپنی کاسمیٹکس لے رہے ہیں اس میں آپ کا یہ red کلر ہونا مست ہے اگر آپ nail polish لگانے کے شکین ہیں تو یہ ہے کہ آپ red buy کر لیں گے آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ green ہے blue ہے کسی کے ساتھ بھی لگیں گے تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا impact دے گا اور پرپل تو ویسے ہی ٹھوڑا trendy کلر ہے آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اور ویسے یہ تھوڑا funky سا کلر ہے اور یہ miss rose کی میں نے بائی کی ہوئی ہے یہ جو ساری ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ miss rose کی miss rose کی ویب سائٹ سے جا کے بھی پیل آف بائی کر سکتے ہیں جو ہے میں نے glamorous کی بھی use کی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے bottles تھوڑے چھوٹی ہیں تو یہ ہے کہ آپ ان کو اگر use کریں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے آپ new shades لے کے آسکتے ہیں بر جو ہے glamorous ہے christian ہے یا جو بھی ہے اس کے جو آپ لے کریں گے اس کے لئے چھوٹی چھوٹی bottles آپ کو بینیفیشل ہیں اس لحاظ سے آپ ان کو easily change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو shade میں نے اپلائے کیا ہوا ہے یہ اتنا خوبصورت shade ہے یہ آپ کسی بھی کلر کے ساتھ لگائیں گے golden golden green green کلر ہے کسی بھی ڈریس کا کلر ہے ڈریس کا کلر ہے گری ہے کسی کے ساتھ بھی آپ لگائیں گے یہ اتنا خوبصورت ہے میں کہتے ہیں لپسٹک بھی ہونی چاہیے جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو اپنے ٹائم اپلائے کریں آپ کا فول اس طرح لگے گا کہ آپ نے اپنے فیس پہ میک اپ کیا ہوئے اس کے علاوہ یہ کلر اور یہ کلر یہ بہت ہی خوبصورت دونوں کلر ہیں یہ پنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ پنگ ہم اپنے ٹائم یہ نیچرل سا کلر ہے یہ بہت ہی پیارا کلر ہے تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ بھی آپ کی ہر سوٹ کے ساتھ جائے گا باقی آپ دے سکتے ہیں میرے پاس کافی زیادہ کلیکشن ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنے برائیڈل جو پیکنگ کر رہے ہیں برائیڈل میک اپ خرید رہے ہیں آپ اس میں یہ ساری پیل آف ہی لے کر رکھیں وہ آپ نیل پیرز لگانے کے شکین بھی ہیں یا آپ جس طرح سے بھی ہے تو آپ ان کو بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا ان پہ میس روز وغیرہ پہ نہیں دل مان رہا ہے آپ جو ہے گلیمریس کی ٹریکرنگ گلیمریس کے بھی انتہائی آسم شیڈز ہیں اور وہ بہت ہی اچھے ہیں بہت اچھا امپیکٹ دیتے ہیں یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ میں نے لگائی ہوئی ہے یا میں نے نیل پینٹ لگا کے میں نے پانی بھالا کام بھی کیا ہے برطن وغیرہ دھوئیں ہیں تو اس سے یہ اتر ہی نہیں ہے یہ کہ اگر اتار نہیں ہے تو آپ پیل آف کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ زیادہ ٹائم گلے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں پھر ہے یہ آپ کی اترے گی ادروائز یہ آپ کی کہیں بھی نہیں جاتی ہے کسی کو بھی نہیں بتا چلتا آپ نے پیل آف لگائی ہے یا آپ کی پرمانینٹ ہے پرمانینٹ کا یہ آپ کو تھوڑ سا نقصان ہوتے ہیں کچھ شیڈز جب اپنا کلر چھوڑ جاتے ہیں سیم یہی شیڈ کے میرے پاس پرمانینٹ میں بھی ہے پیل آف لیں آپ ٹرابلنگ بھی کر رہے ہیں تو آرام سے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ دعوتیں کھانے جا رہے ہیں دن میں اگر آپ کی دو دعوتیں ہیں تو آپ دو ڈریسز چینج کر کے جا رہے ہیں پہلے ایک بار لگائیں گے اتاریں گے وہ بہت مشکل ہوگا پیل آف ہے تو آرام سے آپ جلدی جلدی سے اس کو لگا لگا کے اتاریں گے اور فوراں سے اپلائے کریں گے جبکہ پرمانینٹ ہوگی اس کا یہ کہ وہ ایک طور کا شیئر چھوڑ دے گی اگر آپ نے پہلے ڈار کلر کی لگا یہ بعد میں لائٹر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا آپ کے لئے وہ ایک گندہ سا ٹچ دے گی اور پہلے اتارنے کی مصیبت سمجھ لیں لڑیوں کو لگتی ہے کہ ایک مصیبت ہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم لگائیں پھر اتاریں وہ نہیں لگاتی ہیں تو اس طرح آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا اور وہ ایک سوڑا میسی پنجھ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دیں گی مجھے امید ہے آپ کو آن کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس چیز کا لازمی طور پر اڈیشن کریں گے آپ برائٹ بننے والے ہیں نہیں بننے والے ہیں آپ شادیاں ٹین کرنے والے ہیں تو بھی آپ کا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم چار فنکشنز ٹین کرتے ہیں مائیوں مہندی ولیما اور براتو مائیوں مہندی